اسلام علیکم یومن بوڈی میں سب سے اہم اور خاص پارٹ جو کہ اسپائنل کارڈ ہے اور اگر اسپائنل کارڈ انسانی جیسے میں نہ ہوتا تو کوئی بھی چلنے کی قابل نہ ہوتا تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے انٹریسٹنگ نون سٹوف فیکٹس آبود اسپائنل کارڈ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ ٹوٹلی بنا ہوئے کتنے بانس کا ہے تو وہ جو ہے نا 33 بانس کا بنا ہوئے اسپائنل کارڈ وہ لاسٹ والے کوش بانس جو ہے نا سیکرم اینڈ کارکس جو کی فیوزڈ ہیں سی وجہ سے جو ہے نا ان کو 33 نے 26 مونی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیوران سسٹم کا کو ہائیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ بھی اسپائنل کارڈ ہی کہہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا 1 بلیون نیورانس ہیں اسپائنل کارڈ میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ انوالنٹری انوالنٹری مومنٹس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ اٹھنا اور بیٹھنا وولنٹری ہے اور اس کے علاوہ بیٹھنگ جو ہے نا انوالنٹری ہے وہ سارے جو ہے نا اس کے کنٹرول ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ کے اور عجیب واری بات ایک اور بھی ہے کہ جو اسپائنل کارڈ یاریر کی ہڈی جو ہوتا ہے وہ زخمی حالت میں اپنے آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتا مطلب کہ اس میں یہ ایپلٹی نہیں ہے کہ اگر جو وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خود ریپیئر نہیں کر سکتا تو سائنٹسٹ جو ہے نا ابھی تک روچ میں لگے ہوئے ہیں تھا کہ ایک ایسا چیز بنائے جو کہ اسپائنل کارڈ کا جگہ لے اور چلنے میں مدد کر سکے کیونکہ جسم کے پاس اسپائنل کارڈ نہیں ہے وہ مازور کے لازم ایمس وائرس ہے پولیو وائرس وہ بھی اسپائنل کارڈ پر ہی حملہ کر دیتا ہے جو کہ مازور بنا دیتا ہے لیکس کو یا ایک لیک یا دور لیک یا پورے جسم کو ہی جو ہے نا ختم کر دیتا ہے جو کہ قابل نہیں ہو سکتا چلنے کے اور اگر جو کوئی انسان جو ہے نا اسپائنل کارڈ کے بیماریوں سے گزر رہا ہے تو اس کے جسم میں ایکرائن گلینڈ ہوتا ہے وہ جو ہے نا کبھی سویٹ پروڈیوس ہی نہیں کرتا مطلب کہ وہ جو ہے نا اس کے انسان کے جسم پر جو ہے نا پسینہ نہیں آتا کبھی بھی جتنا بھی گرمی ہو یا سردی ہو اس کے جسم میں جو نا پسینہ نہیں آئے گا کیونکہ اسپائنل کارڈ میں کچھ ایسے نا سسٹم ہوتے ہیں جو کہ گلینڈ کو سینڈیڈرون سسٹم جو ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ میں وہ کانٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے نا ایکرائن گلینڈ سویٹ پروڈیوس نہیں کرتا اس وقت جب تک کہ آپ کے اسپائنل کارڈ میں کوئی ڈیمیج اینجری ہے وہ جب تک کہ ٹھیک نہ ہو جائے اس کی جسم پر جو ہے نا پسینہ نہیں آتا ہے ایک ایسا فیکٹ بتا دیا میں نے آپ کو جو ہے نا آپ کو مجبور کر دے گا اس ویڈیو کو لائک کرنے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے پر اور تقریباً سیونٹی پرسنٹ سپائنل کارڈ انجری پاپوریش پروڈیوس کرتا ہے فیور گروت ہارمون کو جو کہ سب سے زیادہ جو ہے نا جلدی گروت کرواتا ہے انسانی جسم میں جو کہ پچکڑی گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے جو کہ سب سے جو ہے نا ماسٹر گلینڈ کہلاتا ہے سب سے ماسٹر گلینڈ پچکڑی گلینڈ ہے جو کہ انسانی جسم میں سب سے ماسٹر گلینڈ کو کانٹرول کرنے والا گلینڈ وہی ہوتا ہے جو کہ گروت زیادہ ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فیور وہ زیادہ گروت کرواتا ہے اسی وجہ سے کبھی انسان کا جو ہے نا گروت آج سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر جو آپ کو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کے لئے اللہ حافظ